کل کی 2898 اے ڈی فلم بیسٹ ہے کلیو کے فائنل وار کے سیٹ اپ اور اس وار کے اوپر جو ایک نئے یک کو شروع کرنے والا ہے اس کہانی کے مین پروٹائگنسٹ ہے بھگوان کل کی جو کلی نام کے ایک راکشس کو ہرا کر اس نئے یک کو شروع کرنے والے ہیں اور اس وار میں بھگوان کو ہلپ کرنے والے ہیں سیون ایمورٹل بیئنگز یا پھر سات چرنجیویز بجرنگ بلی پرشورام مہارشی وید بیاس مہابلی کرپا چاریا ویویشن اور اشوت تھاما ابھی اس فلم میں ہم لوگ کو صرف ایک ہی چرنجیوی دیکھنے ملتے ہیں جو ہے اشوت تھاما لیکن اگر گوڑ سے دیکھا چاہے تو پھر اور بھی چرنجیوی کے ٹریسس اس فلم میں دیکھنے ملتے ہیں ان ایمورٹل بیئنگز کے کریکٹرسٹکس کے ساتھ اس فلم کے بہت سارے کریکٹر کے کریکٹرسٹکس میل کھاتے ہیں تو کون ہے وہ چرنجیویز جو چھپے ہوئے ہیں اور وہ ساتھوں ایمورٹلز اس فلم کے اس ایون کے توران کہاں پر ہے میرا نام ہے راجہ آپ دیکھ رہے ہیں تھنک نرڈی اور اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں بجرنگ بلی ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر کرکشیتر کی یودھ میں بھگوان کرشن تلوار اٹھا لیتے تو کورو بنچ میں کوئی بجتا ہی نہیں سمیلرلی رامائین کی یودھ میں بجرنگ بلی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے فل پٹنشیل میں فائٹ کرتے تو پھر وہ اس وار کو کچھ ہی ٹائم میں ختم کر سکتے تھے ساتھوں چرنجیویوں میں سے جو سب سے زیادہ پاور ہول کرتا ہے وہ میرے خیال سے ہنومان جی ہی ہے لیکن اس ایون کے دوران وہ کہاں پر تھے اس ورن میں ارجن کے رت میں ان کا اپیرینس تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد وہ کہاں پر جاتے ہیں بھگوان رام نے ہنومان جی کو رام نام پورے دنیا میں فیلانے کو کہا تھا اور اس کے ٹریسز ہم لوگ کو آج بھی دنیا کے بہت جگہوں پر ملتے ہیں اور ان سب سٹوریز میں جو سب سے زیادہ فیمس ہے وہ ہے چائنیز سن وو کانگ کا سٹوری سن وو کانگ گوٹ کنگ کو پریشان کرتے ہیں اور گوٹ کنگ مدد کے لیے پہنچتے ہیں گاؤتم بدھا کے پاس پھر بدھا سن وو کانگ کے مائن کو شانت کرنے کے لیے اسے ایک پہاڑ کے اندر اکیلے رہنے کا آرڈر دیتے ہیں اور تب سے لے کر اب تک وہ کسی انجان پہاڑ کے اندر ہیں اب بس ایمیجن کرو کیا ہو اگر سن وو کانگ ہی ہنومان جی ہو اگر ہنومان جی کے لیول کا پاور اور نالج کسی بھی انسان کے اندر ہوگا تو وہ آبیسلی مزے کے لیے کیاوس کو کریئٹ کرنا چاہے گا کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ وہ سب کچھ سمال سکتے ہیں اب آئین مین کا ایکزامپل لے لو تونی سٹار کو پتا ہے کہ اس کے پاس پاور اور نالج دونوں ہیں تو وہ کیاوس کریٹ کرتا ہے صرف انٹیٹین ہونے کے لیے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ سمال سکتا ہے پر ہمیشہ سب کچھ کسی کے ایک آرڈنگ نہیں چلتا سن وو کانگ یا فیران مان جی کچھ بھی کہلو لیکن انہوں نے شاید کبھی سوچا نہیں تھا کہ گارڈ کین کے ساتھ کیا گیا مزاک ان کے اوپر بھاری پڑ جائے گا اور ویسے بھی دنیا میں رکھا ہی کیا ہے تو شاید وہ اس ٹائم میں اکیل ہی ہے اور جب بھگوان کا جنم ہو جائے گا تب ان کا بھی اپیریانس ہو جائے گا بات کیا ہو اگر کل کی کے سیکنڈ پارٹ میں یاشکین کچھ بہت ہی پارفول انٹیٹیز کو کریٹ کرتے ہیں اور وہ انہیں ان چاروں کے پیچھے بھیج دیتے ہیں پورا مووی کیٹ ان ماوس چیز کی طرح ہوگا اور فائنلی جب یہ لوگ اس پاہر میں چھپنے کیلئے جائیں گے تب اُدھر سے ہنمان جی نکلیں گے اور سب کو ختم کر دیں گے لیکن پتہ نہیں جلدی آ جائے مووی بس اور کیا اگلے چرنجی بھی ہیں پرشو رام ایسا کھا جاتا ہے کہ بھگوان پرشو رام کل کی افتار کو فائٹ کیلئے ٹرین کریں گے ابھی آپ بس ایمیجن کرو کہ اگر بھہرب سمتی اور اس کے بچے کو کامپلیکس کو نہیں دیتا ہے تب اس بچے کو ٹرین کون کرے گا کیونکہ اگر وہ اسے پروٹک کرتا ہے تو پھر وہ اس بچے کا ایک فادر فگر بن جائے گا اور پھر وہ اسے فائٹ کیلئے ٹرین بھی کرے گا لیکن بھہرب کو فائٹنگ کے بارے میں کس نے سکھایا تو اس کا آنسر ہے کیپٹن کیپٹن کو فسانے کا سٹوری جب وہ ایکسپلین کرتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی پرنسپل کو فالو کرتا ہے دنیا میں صرف ایک سائیڈ ہے اور وہ ہے خود کا سائیڈ اور ایسی باتیں وہی کہہ سکتا ہے جس نے چوٹ کھایا ہے نہ کہ اس نے کسی کو چوٹ پہنچایا ہے میرے خیال سے کیپٹن بھہرب کو برا کرتا ہے اسے پروپر ٹریننگ دیتا ہے اور پھر وہ ادھر سے چلا چاہتا ہے تو اسی ریزن سے بھہرب کو لگتا ہے کہ کیپٹن سلفش ہے بھہرب کرن کا ہی ریبرت فارم ہے تو میرے خیال سے کیپٹن نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا بھہرب میں جس کے لیے وہ اسے ٹرین کرتے ہیں پر جب وہ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب بھہرب اپنے مائن میں ان سے ریلیٹڈ ایک سٹوری بنا لیتا ہے جسے وہ پوری دنیا سے کہتا ہے پر اشوا تھاما کو دیکھنے کے بعد اسے ایک کیپٹن کا ریالیٹی پتا چل چکا ہوگا کیونکہ ابھی اس لیے اگر وہ اتنے سالوں سے ایک پارفل بینگ کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس نے کیپٹن سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ تو عجیب نوٹس کیا ہی ہوگا تو میرے خیال سے کیپٹن ہی ہے پرچھو رام جسائی ٹائم ہونے پر پھر سے سامنے آئیں گے اگلا چلنچی بھی کرپا چاریا یہ اشوا تھاما کے ماما تھے اور یہ ہمیشہ میڈیٹیشن کرتے رہتے تھے کرپا چاریا کا سب سے بڑا کیریکٹریسٹک یہ ہی تھا کہ نہ ہی وہ پانف کی سائیڈ میں تھے اور نہ ہی وہ کوروو کو سپورٹ کرتے تھے کل کی فلم میں صرف ایک ہی کیریکٹر ایسا ہے جسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے وہ ہمیشہ سوئے رہتے ہیں جیسے کہ وہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں بھگوان ناراین بھی سوتے ہوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں اور اس فلم میں برہماناند جی کا کیریکٹر راجن میرے خیال سے بیسٹ گرپا چاریا بن سکتے ہیں ان کو صرف گیان پیلنا ہے اور آپ بس ایک بار imagine کرو وہ اس معاملے میں بیسٹ ہیں اور ویسے بھی اگر ساتو چرنجی بھی سکس پیک ایفز لے کر بیٹل فیل میں اُتریں گے تو تھوڑے ہی اچھا لائے گا کیا اس ٹیم میں ایک آتھ کیریکٹر تو لائٹ ہارٹڈ ہونا ہی چاہیے مہارشی وید ویاس میرے خیال سے یہ کیریکٹر اس فلم میں ہے لیکن انہیں دکھایا نہیں کیا سنبھالا کو کاشی اور کامپلیکس سے الگ کیا بناتا ہے وہ ہے ادھر کے ٹیکنالوجی اور ادھر کے نالج ابھی ٹیکنالوجی تو کامپلیکس میں بھی ہے لیکن سنبھالا کے لوگوں کے اندر جو نالج ہے گارڈز کو لے کر وہ تھوڑا الگ ہے آپ سوچو کاشی مہدیو کا شہر ہے لیکن ان کو اس شہر کے لوگ بھول چکے ہیں اس شہر کے لوگ کالوائرپ کے پینڈن کو تو اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن ان کا نام یاد نہیں رہتا مطلب وہ گارڈز سے بہت دور چلے گیا ہے تو مطلب سنبھالا میں ایسا کوئی تو ہے جو یہاں کے لوگوں کو گارڈز کے بارے میں نالج پروائیڈ کرتا ہے انہیں وید اور پرانوں کے بارے میں بتاتا ہے اور مہاریشی ویاز جی سے اچھا یہ کام اور کون کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی اپنے گرانتوں میں بھگفان کلکی کے بارے میں سب سے پہلے لکھا تھا وہ چارو وید ماں بھارت اٹھارہ پران اور بھاگوت گیتہ کے رچہ ہیتہ ہیں اس فلم میں انہیں دکھایا نہیں ہیا کیونکہ شاید وہ کہیں پر میڈیٹیشن کر رہے ہیں اگلے چرنجی بھی ہے راجہ بلی میرے کھیال سے یہ ابھی بھی نرک میں ہی ہے فلم کے ایک دم آخر میں دکھا جاتا ہے کل کی سنیمیٹک یونیورس کا ڈائیڈل تو مطلب ایسے بہت سارے سٹوڑیس آئیں گے جنہیں اس فلم کو سینٹر میں رکھ کر بنایا جائے گا اور جس طریقے سے یہ فلم ایک نیا ایکسپیڈینس ہے تو کیا پتہ مہاراج بلی کا بھی ایک نرک ایڈونچر ہم لوگ کو دکھایا جائے گا جہاں پہ وہ سدرشن چکر کو ڈھوننے جائیں گے فلم کے ایک دم آخر میں یہ آشکین کہتا ہے جگرنات کے رت کا چکر ایسے گھوم کرائے گا اپنے ہر ایک فیرے میں وہ پرلائی ہی سنگ لائے گا جگرنات کے رت کا چکر کا مطلب ہوتا ہے سدرشن چکر جو شری کرشنی کے ڈیت کے بعد نرک میں چلا جاتا ہے اور نرک میں ہی ہے مہاراج بلی تو شاید وہ سدرشن چکر کو پگوان کلکی کے لیے فائنڈ آٹ کرنا چاہیں گے اور شاید وہ اس وپن کے مدد سے سرفیس وال پر لوٹ آئیں گے آخری چرن جیوی ہے ویویشن اور میرے خیال سے اس کیریکٹر کو کاؤنسلر پانی سے بہتر اور کوئی پورٹری نہیں کر سکتا مطلب ان میں کچھ نہ کچھ تو پاور ہے جب وہ گاندھپ دھنوش کو ٹچ کرتے ہیں تب وہ بہت دور جا کر گٹتے ہیں میں ان کا موٹیف رہتا ہے یہ آشکین کا بھروسہ چیتنا میرے خیال سے کاؤنسلر بانی ہی ویویشن ہے بات ایکسپلینیشن میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں ضرور بتانا اور ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں till then take care and peace out